بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بسرہ کے قریب ایک انتہائی گناہگار آدمی رہا کرتا تھا جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے جنازے کو اٹھانا تو دور کی بات ہے کسی نے ہاتھ لگانا بھی گوارہ نہ سمجھا ایسی حالت میں اس کی بیوی نے قرائے کے مزدور لیے اور اس کا وہ جنازہ اٹھوا کر قبرستان لے گئی قبرستان کے قریب پہاڑوں میں ایک زاہد رہتا تھا جس کی عبادت کا بہت شہرہ تھا جنازہ رکھنے سے پہلے وہ زاہد نمہ جنازہ پڑھنے کا منتظر تھا جب اس زاہد کے نماز جنازہ پڑھانے کی خبر لوگوں تک پہنچی تو لوگ جوک درجوک جمع ہونا شروع ہو گئے انہوں نے اس زاہد کی اقتداء میں نماز جنازہ پڑھ لی لوگوں کو زاہد کے اس فعل پر سخت حیرانی ہوئی انہوں نے نماز جنازہ کے بارے میں اس سے سوال کیا تو اس نے بتایا کہ مجھے خواب میں یہ حکم ملا کہ فلان جگہ جاؤ وہاں جنازہ آ رہا ہے اس کے ساتھ صرف ایک ہی عورت ہے جس کا جنازہ ہے وہ مغفور ہے اس جملے پر لوگوں کی حیرانی میں مزید اضافہ ہوا عورت سے اس کے حالات معلوم کرنے پر پتا چلا کہ درست ہے کہ یہ شرابی تھا اور شراب خانے میں ساری عمر گزاری مگر اس میں ایک صفت تھی کہ صبح جب یہ مدہوش نہ ہوتا تو باوضو نماز فجر ادا کرتا تھا دوسرا اس کے گھر میں یتیم بچے رہتے تھے جن سے اپنے بچوں جیسا سلوک کرتا تھا تیسرا رات کو جب اسے ہوش آتا تو خوب رو رو کر اللہ کے حضور التجا کرتا کہ یا اللہ مجھ خبیص سے جہنم کے کون سے کونے کو پر کرے گا جب یہ راز کھل گیا تو نیک شخص روانہ ہو گیا سچ کہتے ہیں کہ کسی کے ظاہر پر مت جائیں بخشنے والی ذات اللہ باگ کی ہی ہے کون نیک ہے اور کون پرہزگار یہ فیصلہ تو اس ذات کو کرنا ہے کسی کے گناہ دیکھ کر اس سے نفرت نہ کریں بلکہ گناہ سے نفرت کریں گناہگار سے نہیں گناہ سے نفرت کریں گناہگار سے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے گناہگار کی ذات کو حقیر اور معمولی نہ سمجھیں ممکن ہے کہ وہ گناہ سے تائب ہو کر اللہ کا نیک اور مقرب بندہ بن چکا ہو اور گناہگار کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا اور دیگر دوستانہ مراسم اور تعلقات باقی رکھنا یہ گناہ سے نفرت کے تقاضے کے خلاف ہے اس لئے بنی اسرائیل پر جو عذاب آئے تھے وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے گناہ سے نفرت کے تقاضے کو پورا نہیں کیا بلکہ انہوں نے چند مرتبہ کے بعد روک ٹوک کا کام بند کر دیا تھا نیز جب وہ منع کرنے کے باوجود باز نہیں آئے تو ان سے دوری اور کنارہ کشی ضروری تھی جو انہوں نے نہیں کی اس لئے ان پر عذاب آیا بنی اسرائیل پر عذاب آنے کی یہ وجہ نہیں تھی کہ انہوں نے گناہ سے تو نفرت کی گناہگار سے نہیں یعنی گناہ کی وجہ سے گناہگاروں کو حقیر اور معمولی نہیں سمجھا ابو قلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا گزر ایک ایسے آدمی پر سے ہوا جس نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا تھا لوگ اسے گالی دے رہے تھے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا کہ تم لوگ بتاؤ کہ اگر اس کو کسی کوئے میں پاتے تو کیا تم اس کو اس کوئے سے نہ نکالتے لوگوں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں ہم ضرور نکالتے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو برا بھلا مت کہو اور اس اللہ پاک کی تعریف کرو جس نے تمہیں اس گناہ سے آفیت میں رکھا لوگوں نے عرض کیا تو کیا آپ اس سے بغس نہیں رکھتے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا کہ میں اس کے عمل سے بغص رکھتا ہوں جب اس نے اس عمل کو چھوڑ دیا یہ میرا بھائی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے بھائی کو دیکھو کہ اس نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو تم اس کے خلاف شیطان کے معاون نہ بنو کہ تم کہو کہ اے اللہ اس کو رسوہ کر دے اے میرے اللہ اس پر لعنت بھیج لیکن تم اللہ پاک سے اس کے لئے آفیت کا سوال کرو ہم اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتے تھے جب تک ہم جان لیتے کہ کس عمل پر مرے کا اگر اس کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا تو ہم جان لیتے کہ اس نے بھلا کام کیا ہے اور اگر اس کا خاتمہ شریر ہوتا تو ہم کو اس کے افعال سے خطرہ لاحق ہوتا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک آدمی آئے گا جو اہل جنت سے ہے اتنے میں ایک انساری آدمی آیا جس کی داڑھی سے وضو کا پانی جھڑ رہا تھا اس نے اپنے دونوں جوتے بائیں ہاتھ میں رکھے تھے جب دوسرا روز ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسی طرح فرمایا اور پھر وہی انساری اس پہلی حالت میں آیا جب تیسرا روز ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس جیسی بات کہی اور پھر وہی انساری اس پہلی حالت میں آئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تو اس انساری کے پیچھے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہو چلے اور عرض کیا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنے پاس مجھے ٹھکانہ دیں انہوں نے فرمایا کہ اچھا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس یہ تین روز تک ٹھہرے اور ایک رات بھی ان کو نہیں دیکھا کہ رات کے کسی حصے میں عبادت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں مگر یہ بات ضرور تھی کہ جب رات کو ان کی آنکھ کھلتی اور اپنے بستر پر کروٹ بدلتے تو اللہ عزو جل کا ذکر کرتے اور اللہ اکبر کہتے یہاں تک کہ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ اتنا ضرور ہے کہ میں نے انہیں سوائے بھلی بات کہنے کے اور ان سے کچھ نہیں سنا جب تین راتیں گزر گئیں اور قریب تھا کہ میں ان کے عمل کو حقیر سمجھوں تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین مرتبہ فرماتے ہوئے سنا کہ ابھی تمہارے پاس ایک ایسا آدمی آئے گا جو اہل جنت سے ہے اور تینوں مرتبہ تم ہی سامنے آئے تب میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں تمہارے پاس ٹھکانہ پکڑوں اور میں دیکھوں کہ تمہارا عمل کیا ہے تاکہ میں تمہاری اقتداء کروں سو میں نے دیکھا کہ تم نے کوئی بڑا عمل نہیں کیا اب بتاؤ کہ وہ تمہارا کون سا عمل ہے جس نے تمہیں اس مرتبے پر پہنچا دیا جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ان انساری نے کہا کہ بس وہ یہی عمل ہے جو تم نے دیکھا جب میں پیٹ پھیر کر چلا تو انہوں نے پھر مجھے بلایا اور کہا کہ بس وہی عمل ہے جو تم نے دیکھا مگر میں اپنے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کوئی کھوٹ اور کوئی حسد اس بات پر نہیں پاتا جو اللہ پاک نے بھلی باتوں سے اسے دیا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ یہی ہے وہ عمل جس کی وجہ سے تم اس مرتبے پر پہنچے ہو ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ عمل اے میرے بھتیجے سوائے اس کے اور کچھ نہیں جو تم نے دیکھا مگر اتنی بات ہے کہ میں کسی مسلمان کی طرف سے دل میں کینہ لے کر نہیں سوتا اس بہانی وغیرہ کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے کہا کہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے تم اس مرتبے پر پہنچے اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے ایک اور روایت میں حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا نام ہے اور اس کے آخر میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے کہا کہ اس کے علاوہ اور کوئی عمل نہیں جو تم نے دیکھا مگر میں اپنے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کوئی برا خیال نہیں پاتا ہوں اور نہ کسی کو برا کہتا ہوں ناظرین حضرت ابن بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو برا بھلا کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا تو مجھے گالی دے رہا ہے حالانکہ مجھ میں تین عادتیں ہیں نمبر ایک میں جب کبھی اللہ تعالیٰ کی کسی نشانی پر گزرتا ہوں تو میں دوست رکھتا ہوں کہ تمام مسلمان اس طرح پر جان لیں جیسا کہ میں اس نشانی کو جانتا ہوں نمبر دو میں جب کبھی مسلمان حاکموں میں سے کسی حاکم کے بارے میں سنتا ہوں کہ وہ اپنے فیصلے میں عدل سے کام لیتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں اور شاید کہ میں اس کی طرف کبھی مقدمہ نہ لے جاؤں نمبر تین اور میں سنتا ہوں کہ مسلمانوں کے فلان شہر میں بارش ہوئی تو خوشی ہوتی ہے حالانکہ میرا کوئی جانور وہاں چرنے نہیں جاتا دوستوں ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلھوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ